اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام فقی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آزر ہیں آپ کی طرف سے بجوائے گے سوالات اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور پینل کے علماء جن میں مکرم و محترم مولانا زیر عمد خان صاحب یہاں لندن سٹوڈیوز میں اور ٹیلی فن لائن پر مکرم و محترم مولانا موشہ عمد صاحب کہلوں آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں آپ کے طرف سے بجوائے گئے سوالات کا آغاز کرتے ہیں ایمیل ایڈریس یا دوسرے نمبر وغیرہ آپ اتنی بقائدگی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے فامیلئر ہیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں سوال جو ہے ان کا آغاز کریں گے اور پہلا سوال ہم پیش کریں گے مکرم محترم مولانا موشہ عمد صاحب کہلوں کی خدمت میں کہلوں صاحب احمد خان صاحب جرمنی سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعض ملکوں میں حضور کا خطبہ جمعہ ختم ہونے کے بعد مقامی امام خطبہ دے کر نماز جمعہ پڑھا دیتے ہیں اور جمعہ وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح وقت خاصا گزر چکا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے وہ کہتے ہیں یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے وقت نماز جمعہ کا احتمام فرماتے تھے تو آپ برائے کرم یہ بیان فرما دیں کہ جمعہ کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے جمعہ کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے پہ شروع ہو جاتا ہے اور اثر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک جمعہ کی نماز کا وقت جاری رہتا ہے چنانچہ فقہ کی چاروں شاکھیں یعنی مال کی ہملی شافی ہنفی وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جمعہ کی نماز کا وہی وقت ہے جو زہر کی نماز کا وقت ہے البتہ ہملی فقہ والے اس سے تھوڑا سا فرق پیدا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے وقت کی فضیلت تو اسی میں ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کے اثر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے لیکن وہ بعض روایات کی بنا پر یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے جب ایک نیزے بھر کے برابر سورج تلو ہو چکا ہو اس وقت بھی اگر جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے تو یہ بات جائز ہے وہ اسے نماز اید پہ کیاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کی مثال نماز اید کی طرح ہے لیکن افضلیت وہ ہمبلی بھی اسی بات میں قرار دیتے ہیں کہ سورج ڈھلنے سے لے کر اثر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک یعنی جو زہر کی نماز کا وقت ہے اس وقت نماز جمعہ کی ادایگی یہ فضیلت رکھتی ہے اثر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے احادیث میں لکھا ہے کہ جب کسی چیز کا سایا اس چیز کے قد کے برابر ہو جائے مثلا دیوار ہے اگر دیوار پانچ فٹ بلند ہے اور دیوار کا سایا بھی پانچ فٹ ہو جائے تو زہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو یہ تو ہے جمعہ کی نماز کے وقت کی ادایگی کا مسئلہ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے نارمل اوقات کے علاقے ہیں وہ بھی جگرافیہی اعتباد سے اور زمین کی گلائی کے سبب مختلف اوقات رکھتے ہیں بعض اس مناسبت سے بعض علاقوں کے افراد جماعت کو حضور کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے مقامی مساجد میں نماز جمعہ ادا کر لینی چاہیے اور بعض علاقوں کے افراد جماعت کو اپنے جگرافیہی حالات کے لحاظ سے حضور کا خطبہ ختم ہونے کے فوراں بعد نماز جمعہ ادا کر لینی چاہیے سوائے اس کے کہ اگر کسی علاقے میں جگرافیہی حالات کے لحاظ سے حضور کا خطبہ ایسے وقت ختم ہو رہا ہو کہ اس علاقے میں زہر کی نماز کا وقت ختم ہو کر اثر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہو تو ان علاقوں کے افراد کو حضور کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے اپنے مقامی حالات کے مطابق مقامی اوقات کے مطابق نماز جمعہ کی ادایگی سے فارق ہونا چاہیے اب سوال یہ آتا ہے کہ بعض علاقوں میں بعض ممالک میں مثلا مغرب میں یورپ امریکہ کینیڈا اور بعض غیر مسلم ممالک میں جمعہ کے دن انہیں چھوٹی نہیں ہوتی اس کے لئے میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت خلیفہ المصیرہ بے رحمہ اللہ نے اس مضمون پر انیس سو اٹھاسی میں دو خطبات جمعہ ارشاد فرمائے ہیں اور اگر ایم ٹی اے کی انتظامیہ میری بات سن رہی ہو تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ انیس سو اٹھاسی میں حضور نے خطبات ارشاد فرمائے تھے اس وقت افراد جماعت تک خطبات کو پہنچانے کا اس طرح انتظام نہیں تھا جس طرح آج ایم ٹی اے کی اجراء کی شکل میں ہوا ہے تو اگر وہ ان دونوں خطبات کو چند دنوں کے لئے بار بار ایم ٹی اے پہ نشر کریں کیونکہ اس ان خطبات میں حضور نے جماعت کی انتظامیاں کو بھی خطبات میں بعض ہدایات دی ہیں اور افراد جماعت ہوگی ان میں سے ایک خطبہ ہے جو حضور نے یکم جنوری سن انیس سو اٹھاسی کو ارشاد فرمایا تھے یکم جنوری انیس سو اٹھاسی اور دوسرا خطبہ تیرہ مئی انیس سو اٹھاسی کو حضور نے ارشاد فرمایا ان خطبات میں جو حضور نے فرمایا مثلا ایک تو فکر میں اس پروگرام میں افراد جماعت اور جماعتی منتظمین کو توجہ دلانے کے لئے سنا دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں یکم جنوری انیس سو اٹھاسی کے خطبے میں یہاں انگلستان میں اور دیگر یورپین ممالک میں جو بڑی نسلیں جمعہ کی آدھی نہیں نہیں ان کے ماں باپ کا قصور ہے کہ انہوں نے بچپن میں ان کو آدھی نہیں بنایا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے سکول ہیں ان میں جانا ہوتا ہے اس لیے آپ کے لیے دو چوائشتیز یا اختیارات ہیں جس میں سے جس کو چاہیں چن لیں یا سکول کو اہمیت دیں دنیا کی تعلیم کو اہمیت دیں جاکہ دین کو اہمیت دیں اور ان کی روحانی زندگی سے ہاتھ سے دھو بیٹھنے کا فیصلہ کر دیں کیونکہ جمعہ سے غافل بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے جماعتی لحاظ سے سوائے اس کے خدا تعالیٰ خاص فضل فرما کر اکہ دکہ کو واپس لے آئے مگر بالعموم نئی نسلیں آپ کی اقدار سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ تنزل زیادہ تیز رفتار ہوتا چلا جائے گا وقت کے گزرنے کے فاتحات اس لیے جمعہ کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ افراد جماعت اور جماعتی عہد داران حکومت سے رابطے کریں اشتہارات کے ذریعے اخبارات میں پروپیگنڈے کے ذریعے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس نے رفصت دی جائے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اسی خطبے میں حضور نے فرمایا کہ آپ جہاں پہ ملازمت کرتے ہیں جہاں کام کرتے ہیں وہاں اپنے افسران کو کہہ دیں کہ بھئی ہم نے جمعہ پڑھنا ہے ہمیں جمعہ کے دن چھٹی دے دو اگر وہ سارے دن چھٹی نہیں دیتے تو فرمایا انہیں یہ کہیں کہ ہمیں نصف دن کی چھٹی دے دیں فرمایا اس کے بارے میں ہمیں تحریک چلانی پڑے گی اور فرمایا آپ اپنے افسران کو کہہ دیں کہ بے شک کہ آپ ہماری جمعہ کے دن کی نصف وقت کی تنخواہ کات لیں ہم اس کے بغیر کام کریں گے اور زیادہ وقت پر بیٹھ کر کام کریں گے جمعہ کے دن اور فرمایا اگر پھر بھی وہ نہ مانیں تو آپ ایسی نوکریوں کو چھوڑ دیں اللہ تعالی رازق ہے اگر آپ اللہ تعالی کی رضاق کی خاطر نماز جمعہ کی ادائرگی کی خاطر ایسی نوکری کو چھوڑیں گے تو جو اللہ تعالی رازق ہے وہ کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا آپ کو اس سے بہتر ازگار اطاع فرمائے گا پھر کسی خطبے میں حضور نے فرمایا جماعت کے ہر فرد پر یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ جمعہ کے بغیر اس کی کوئی زندگی نہیں ہے اور بچوں کو بے سکول سے اس دن کے لیے رخصت لے کر دینی چاہیے حضور نے ایک خطبے میں مثال پیش کی ایک دوست کی اس نے اپنے افسد کہا کہ مجھے جمعہ کو رخصت دیں تو اس نے کہا کہ میں تو رخصت نہیں دیتا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھے ملازمت سے فارق کر دیں اس نے وہاں سے فراغت تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بہتر ازگار اطاع فرمائے جس میں تنخواہ بھی زیادہ تھی اور وہاں کی کمپنی نے اس کی یہ شرط بھی منظور کر لی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جمعہ پڑھنے کی اجازت دیں گے جمعہ کی رخصت دیں گے تو حضور نے فرمایا کہ اثابتہ کو ملیں وہ فود بنا کر اخباروں میں لکھیں ایم پی سے ملیں اور ان سے جمعہ کے لیے رخصت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ کامیابی نہ ہو اپنے بچوں کو سکول بھیجنا بند کر دیں اس دن تاکہ وہ جمعہ کی نماز پڑھیں ان کے اندر جمعہ کی نماز کی اہمیت کا احساس پیدا ہو ورنہ اگر بچے سکول کے بہانے کالج کی تعلیم کے بہانے جمعہ سے غافظ رہ گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ وہ ساری عمر کے لیے احمدیت سے فارق ہو گئے وہ جمعہ سے فارق ہو گئے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اکدو کا موجزانہ طور پر کسی بچے کو بڑی عمر میں دین کی طرف راگب کر دے تو یہ بڑا ہی مہنگا سودہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی آئندہ نسلوں کو ایسے محول میں جماعت سے دور کرنے کا مجھے بہت شکریہ کہ آپ نے احمد خان صاحب کے اس سوال کے تعلق میں نماز جمعہ کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کے احتمام کی طرف بھی ہم سب کو توجہ دلائی جزاکو اللہ سنو جزا کلسہ ان کا سوال کا دوسرا حصہ بھی ہے ایک وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ موسم گرمہ میں بعضوں پر نماز جمعہ حضور انور کے خطبہ کے بعد مقامی خطبے کے بعد تقریباً تین چالیس پر ادا کی جاتی ہے یعنی وقت کافی گزر چکا ہوتا ہے تو کیا اس حالت میں نماز اثر ساتھ جمع کر کے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں اثر ٹائم ہو گیا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھتے پڑھتے اثر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے گا تو پھر جمعہ کی نماز کے ساتھ اثر کی نماز اتنے ایام کے لئے جب موسم کی یہ کیفیت ہو تو جمع کر کے ادا کر لینی چاہیے یہ ٹھیک ہے ذاک اللہ زیر صاحب فوضیہ صادق قرشی صاحبہ کا یہ سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ارکان نماز اور واجبات نماز کیا ہے ارکان نماز نماز کے وہ رکن ہیں وہ ارکان ہیں جن کو فرائز نماز بھی کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی میں اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑے جائیں تو نماز نہیں ہوتی اور اگر وہ بھول کے یا صاحبن رہ جائیں تو جو ہی وہ یاد آئے نماز کے دوران اگر یاد آ جائے تو اسی وقت اس کی ادائیگی ضروری ہے اور پھر اس کے بعد نماز ختم کرنے سے پہلے تشاہد مکمل کرنے کے بعد آخر پہ دو جسے سجدہ صاحب یعنی جو دو سجدے ہوتے ہیں وہ کر لیے جائیں تو ارکانِ نماز جو ہیں وہ ساتھ ہیں اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ تکبیرِ تحریمہ ہے یعنی ہم اللہ اکبر کہہ جب نماز شروع کرتے ہیں قیام ہے یعنی جس میں ہم قرات کرتے ہیں اس کے بعد قرات ہے یعنی قیام کھڑا ہونا صورت فاتحہ اور کسی اور صورت کے لئے اور اس میں صورت فاتحہ اور کوئی اور صورت کی قرات کرنا پھر رکوع ہے ہر رکعت میں ایک رکوع اور ہر رکعت میں دو سجدے یہ فرائض میں سے ہیں اور آخری قادہ یعنی آخری قادہ اگر کوئی چھوڑ دے یا کوئی ایک سجدہ چھوڑ دے یا ایک رکوع چھوڑ دے یا قرات نہ کرے تو یہ ساری اور آخری جو ہے سلام آخر پہ سلام پھیرنا اگر نماز مثال کے طور پہ قادہ مکمل کر لیا اور بغیر سلام پھیرے اٹھ کے چلے گئے تو یہ بھی وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی تو یہ چیزیں ان کو یہ فقہہ نے دراصل ان کی دراصل یہ اہمیت کے پیش نظر جو احادیث میں ان چیزوں کی اہمیت بیان ہوئی ہے ان کے پیش نظر یہ فقہہ نے وہ مختلف درجے کیے ہیں ان چیزوں کے اور یہ ہیں ارکان نماز جہاں تک ارکان نماز وہ چیزیں ہیں جن کے ادائیگی کے بغیر نماز ہوتی نہیں اگر تو جانبوج کے نہیں چھوڑا ہے یا جانبوج کے اسے نظر انداز کیا ہے تو نہیں ہوگی نماز اگر سہون رہ گیا ہے تو پھر جو ہی یاد آجائے اسی وقت اسے نماز کے دوران پوری کرنا چاہیے وہ رکن بھی ادا کرنا ہے اور پھر سجدہ کرنا مثال کے طور پہ اگر باجمات نماز ہو رہی ہے تو امام غلطی سے دو سجدوں کی بجائے ایک سجدہ کرتا ہے اور مقدیس سبحان اللہ کہتے ہیں امام نہیں سمجھ سکتے تو نماز مکمل ہونے کے بعد جس سلام پھیر دیتے تو مقدی بتاتے ہیں کہ آپ نے امام کو کہ آپ نے ایک سجدہ فلان رکھت میں دو کی بجائے ایک سجدہ کیا ہے تو اگر مقدی متفق یا اس اکسرت سے ہیں تو امام کو اس سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ آخر میں اس سجدے کی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سجدہ رہ جائے تو سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ تشہد پڑے گے اور آخر پہ پھر سجدہ صاحب کر کے سلام پھیریں گے اور یہ ہے اس میں اور اسی طرح انفرادی نماز میں بھی ہے تو گویا رکن ایسا اہم اور لازمی چیز ہے اسی لئے اس کو فرائض نماز بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اگر بھول بھی جائے تو جو ہی یاد ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے جہاں تک واجبات نماز کا تعلق ہے وہ ان ارقان کو کہتے ہیں یا ان اجزاء کو کہتے ہیں نماز کے ان حصوں کو کہتے ہیں جن میں اگر وہ صاحبان رہ جائیں تو ان کو ان کی ادائیگی ضروری نہیں ہے بلکہ آخر پہ سجدہ صاحب کر لینا کافی ہے اور یہ جو ہیں ان کی تعداد بارہ ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں سورت فاتحہ مثال نمبر ایک ہے سورت فاتحہ کا پڑھنا اگر کوئی سورت فاتحہ پڑھنا بھول جاتا ہے اس نے نماز اللہ اکبر کہا کہ شروع کی اور سورت فاتحہ نہیں پڑی اور صحون نہیں پڑی جان بوجھ کہ نہیں پڑے گا تو پھر تو نماز نہیں ہے صحون نہیں پڑی اور سورت دیریکٹ اس نے کوئی اور سورت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا تو وہ آخر پہ سجدہ صاحب کر لے تو وہ کافی ہے اسی طرح زم سورت سورت فاتحہ کے علاوہ اگر پہلی دو رکھتوں میں قرآن کریم کی کوئی اور سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھنا اسے زم آمین کہنا جب سورت فاتحہ ختم کی جاتی ہے جب امام کہے یا خود وہ پڑھتا تو آمین کہے چوتھا وہ کہتے قومہ قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد جو کھڑا ہوا جاتا ہے اس کو قومہ کہا جاتا ہے کچھ دیر کے لئے جس میں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں ربنا لقل اور جلسہ یہ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے مختصر اور جس میں دعا پڑھی جاتی دعا بین سجدتین اس کو جلسہ کہا جاتا ہے اور چھٹا جو ہے وہ درمیان نکادہ ہے اگر چار رکعت کی یا تین رکعت کی نماز ہے تو درمیان نکادہ جو ہے وہ بھی واجبات میں سے بیٹھ کر اتحیات پڑھا جاتا ہے اور پھر تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوا جاتا ہے تو اگر وہ سہون رہ جائے اور انسان دوسری رکعت پڑھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر اسے بیٹھنا نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں پھر وہ آخر پہ صرف سیدہ پھر آٹھوہ وہ کہتے ہیں سلام پھیرنے کے وقت دائیں بائیں مو کو پھیرنا یہ بھی واجبات میں سے ہے یعنی سامنے بیٹھے اسلام کہہ دینا جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا بلکہ اسلام کہتے ہوئے دائیں اور بائیں اپنا مو بھی پھیر جائے پھر نوہ وہ کہتے ہیں تعدیل ارکان تعدیل ارکان دراصل کہتے ہیں ہر رکن کو بڑے وقار کے ساتھ آہستگی کے ساتھ ادا کرنا بعض اوقات بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فٹو فٹ چونکہ ان پہ فرض نہیں ہوتی سجدے میں گئے اٹھ گئے اور یہ چیز جس پہ نماز واجب ہے جس پہ نماز فرض ہے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تعدیل ارکان کرے کہ ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے پورے وقار کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر وہ رکوع میں گیا ہے تو رکوع سے جب کھڑا ہوگا تو پھر سیدھا کھڑا ہو دعا پڑے پھر وہ سجدے میں جائے سجدے میں پوری طرح اس کے ہاتھ اور اس کا ماتھا اور اس کا ناک اور اس کے گھٹنے پوری طرح لگے ہوں تو پھر اس کے بعد تو یہ تعدیل ارکان ہے اور اس کے بعد دسویں جو ہے وہ ترتیب ارکان ہے یعنی ہر رکن کو ترتیب کے ساتھ ادا کرے کہ پہلے وہ اس نے تکبیر تحریمہ کہا کہ ہاتھ باندھ کے قرات کی پھر رکوع میں گیا اور وہ کہتے ہیں کہ امام جہری نماز یعنی جس میں قرات بلاندھ آواز سے جس میں وہ قرات کرتا ہے اس میں وہ قرات بلجہر کرے یعنی فجر اور مغرب اشاء میں اس کی بلاندھ آواز میں قرات ہو اور زہر اور اثر میں اس کی خموشی ساہستہ آواز میں قرات ہو اگر وہ زہر کی نماز میں یا اثر کی نماز میں غلطی سے بلاندھ آواز میں قرات کر دیتا ہے تو یہ ایک قسم کا الٹ ہو گیا اس لئے آخر پہ وہ سجدہ صاحب کرے گا اسی طرح اگر وہ مغرب اور اشاء میں یا فجر میں قرات بلاندھ آواز سے اسے کرنی چاہیے کسی کوئی اس نے رکت میں آہستہ آواز میں کر کے رکوع میں چلا گیا تو آخر پہ وہ سجدہ صاحب کرے گا اور اسی طرح جو باروہ اور آخری واجب ہے وہ یہ ہے کہ امام کا تکبیر تحریمہ کہتے وقت بلاندھ آواز کہنا یعنی عام طور پہ تو اگر آپ انفرادی پڑھ رہے ہیں تو انچی آواز سے نہیں موں میں ہی آپ اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن امام جب نماز پڑھ تو تکبیرات جو ہیں وہ بلاندھ آواز میں وہ کہے گا تو یہ بھی جو مثال کے طور پہ اگر زہر اثر کی نماز ہے تو اس میں تو چونکہ بلاندھ آواز میں کرات نہیں ہو رہی لیکن تکبیرات جو ہیں چونکہ اس پہ فرض ہے کہ اس نے مقتدیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس لئے وہ بلاندھ آواز میں تکبیرات کہے گا تو یہ بارہ وہ اجزاء ہیں وہ حصے ہیں وہ لازمی حصے جن کو واجب کا نام دیا جاتا ہے جو اگر رہ جائیں تو ان کو پورا کرنا تو ضروری نہیں ہے لیکن ان کی کیا اسے کہتے ہیں اس کی کفائت کے لیے اس کے کفارے کے لیے تلافی کے لیے اس کے کفارے کے لیے آخر پر سجدہ صاحب کرنا یا دو سجدہ جن کو کہا جاتا ہے وہ کرنے ضروری کل صاحب ریاض احمد طاہر صاحب لڑکانہ سندھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قومی بچت سکیم کے بارے میں جماعت کا کیا موقف ہے اور اس پر ملنے والا منافع کیا جائز ہے بات یہ ہے کہ قومی بچت کی جن سکیم وں میں نفع اور نقصان میں شراکت کی شرط ہو ان میں رقم لگا کر نفع لینا جائز ہے اور جن سکیموں میں رقم پر موین وقت کے ساتھ موین منافع دیا جاتا ہے اور نقصان میں شراکت کی شرط نہیں ہوتی ایسا منافع سود ہے جو ناجائز ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم نے سود کی تاریخ پیان فرمائی ہے فرمایا کہ ہر وہ کرد جس پر کرد دینے والا نفع حاصل کرے وہ سود کی قسم میں سے ایک قسم ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے فرمایا ہے شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ کرد دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہہ لائے گا لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وئی تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے چنانچہ انبیاء ہمیشہ شرائط کی اتیائط رکھتے آئے ہیں اگر بادشاہ کچھ روپیہ لیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اور دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ بھی سود میں داخل نہیں ہے اس فکر کی شاید سامین کو سمجھ نہ آئے ملازمت ملازمت ختم ختم ملازمت ریٹائر ہونے پر وہ اپنی طرف سے کچھ رقم ساتھ ملا کر اس ریٹائر منٹ پر اس کو دیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے اس کی طرف اشارہ کرتے حضور فرماتے ہیں اگر بادشاق کچھ روپیہ لیتا ہے یعنی یہ آپ کی تنخواہ میں سے کٹوٹی کر رہا ہے بادشاہ پرائیوی جائن فاند کے نام پر فرمایا اگر بادشاق کچھ روپیہ لیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اور دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ بھی سود میں داخل نہیں ہے وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا کردہ نہیں لیا کہ ادائیگی کے وقت اسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ نہ دیا ہو یہ خیال رہنا چاہیے کہ اپنی خواہش نہ خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے اس قسم کا روپیہ جو کہ گورنمنٹ سے ملتا ہے وہ اسی حالت میں سود ہوگا جبکہ لینے والا اس خواہش سے روپیہ دیتا ہے کہ مجھ کو سود ملے ورنہ گورنمنٹ جو اپنی طرف سے احساناً دے وہ سود میں داخل نہیں ہے حضور کا یہ اتشاد ستائیس مارک انیس سو تین کو ہفتروزہ بذر قادیان کے صفحہ پیچیتر پر شاہ ہو ہے مجلس افتا نے سود کی ایک تعریف حضرت خلیفہ تلمسی ثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی تھی جسے بیت سروری انیس سو اکسٹ کو منظور فرمایا وہ تعریف یہ تھی شرعہ میں سود کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو کرت دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے جو محض روپیہ کے معافضے میں حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھاٹے کا اقلا امکان نہیں ہوتا یہ مالی فائدہ مدت معینہ پر پہلے سے مقدار جنس یا رقم کی صورت میں معین ہوتا ہے یہاں پر ایک مطبع حکومت کی طرف سے پوسٹل سیونگ سکیم یعنی ڈاکھانے میں جمع شدہ رقم پر ملنے والے منافع اور سیونگ سارٹیفکیٹس کے بارے میں مجلس افتان حضرت مسلح مہود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں درجہ دیل سفارش پیش کی سفارش کے الفاظ یہ تھے ہر ایسا مالی معہدہ جس پر سود کی تعریف فادقاتی ہے خواہ وہ فرد اور فرد کے درمیان ہو یا حکومت اور فرد کے درمیان ہو ایک ہی حکم رکھتا ہے اور شرن حرام ہے رائے جل وقت پوسٹل اور سیونگ سارٹیفکیٹس کے معہدات بھی ابھی موجودہ شرائط کی روح سے سود قرار پاتے ہیں موجودہ صورت میں حکومت کے جاری کردہ کردہ جات پر بھی سود کی تعریف اطلاق پاتی ہے لیکن جائز ہوگا کہ سود لیے بغیر حکومت کو کرس دیا جائے اور اگر بعمر مجبوری سود لینا پڑے تو اسے اشاعت اسلام میں دے دیا جائے یہ رپورٹ مجلس افتا کی 9 اگست 1965 کو حضرت مسلح مہود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی گئی جسے حضور نے منظور فرمایا جی بہت شکریہ کالنسا جزاکو اللہ سن الجزا اور ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچتا ہے ایمیل اڈریس جو ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اسی طرح وائس میل کے لیے یعنی آپ اپنی آواز میں اپنا سوار ریکارڈ کروا سکتے ہیں اس کے لیے بھی نمبر آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے انشاءاللہ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات آئندہ افتر کے پروگرام میں شامل کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دی جی السلام